چلیں اچھا دیکھیں ایک سوال آیا ہے کہ فلمی گانوں کی طرز پر نات پڑھنا کیا جائز ہے تو یہاں دو باتیں ہیں ایک ہوتا ہے فتوہ بیٹھ جائیں درہ سن لیں ایک ہوتا ہے فتوہ اور ایک ہوتا ہے تقوی احتیاط تو فتوہ تو یہ ہے کہ گانے کی طرز پر نات پڑھنا بلکل جائز ہے کیونکہ طرز جو ہے فی نفسی بری نہیں ہوتی وہ گانے کے ساتھ ملی تو بری ہو گئی نا تو آپ نے اس گانے کی نسبت کی رہ سے برا کہا تو اب نات کے ساتھ مل گئے تو اچھا بھی کہیے تو فتوہ تو یہ کہتا ہے کہ جائز ہے لیکن احتیاط اس بات میں ہے کہ اس طرز پر ناتیں نہ پڑھی جائیں کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن تو بہت پاکیزہ ہو لیکن سننے والے کا ذہن گانے کی طرف سلا جائے تو یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے دوسرا یہ کہ جب گانے کی طرف ذہن جاتا ہے تو لوگ نات خان سے بدگمانیاں کرتے ہیں بعض غیبت بھی کر لیتے ہیں تو ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی یا غیبت میں مقتلع ہو جائیں یہ مناسب نہیں ہوتا تو اس لیے بچنے میں ہی بہتری ہے سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ سے بقدر نساب روپیاں موجود ہونے کے صورت میں صاحب نساب ہو گیا نہیں جبکہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو یہ جی پی فنڈ ایک امانت کی شکل میں ہوتا ہے اس پہ اگر انٹرس بغیرہ ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں باقی اگر یہ فنڈ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اور غالباً جب نوکری ختم ہوتی ہے تو دے دیا جاتا ہے پیسہ یہ ہمارا ہے تو اس میں سال بسال زکاة بنتی تو رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب یہ پیسہ ہمارے قبضے میں آئے گا ماذا اللہ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جھوڑ بول سکتا ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان اللہ علیہ کل شہین قدیر بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا اللہ جھوڑ پر بھی قادر ہوگا لیکن یہ غلط بات ہے یاد رکھیں کہ جو بھی ناجائز چیزیں ہیں وہ قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے تو قدرت کے تحت جو اشیاء آتی ہیں عیوب ان سے خارج ہے تو اس کی وجہ سے ماذا اللہ قدرت ناقص نہیں ہے بلکہ اس عیب میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو اس لئے ماذا اللہ یہ نہیں کہنا چاہئے پھر جھوٹی کیوں اگر یہ سلسلام چلائیں گے تو ہر گناہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور ماذا اللہ یہ بہت بڑی بیعدہ بھی ہے غیر مسلم کے بینک سے منافع لینا کیسا ہے یاد رکھیں اگر کوئی ایسا غیر مسلم کا بینک ہے جس میں مسلمان کا بلکل شیئر نہ ہو بلکل شیئر نہ ہو ٹوٹل منیجمنٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے ورکرز اگرچہ مسلمان ہوں اس میں منیجمنٹ جو ہے بینک چلانے والی وہ سب کے سب کافر ہیں تو اس سے جو انٹریسٹ وغیرہ حاصل ہوتا ہے اسے سود کی نیت سے نہیں لے سکتے مال مباہ کی نیت سے لے سکتے ہیں مال مباہ مباہ کہتے ہیں اس کو جو نہ گناہ نہ ثواب تو یہ جو حربی کافر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے زمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں اگر اسلامی حکومت ہو تو رہنے کا ایک ٹیکس دیتا ہے اسے زمی کافر کہتے ہیں بھائی آپ سب کو ڈسٹرپ کرنے ہیں آپ ڈسٹرپ کرنے ہیں نہ آپ سوال سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی اچھا زمی کافر کسے کہتے ہیں بتایا ایسا نہیں کریں تو زمی کافر ہوتا ہے جو حکومت اسلامی میں رہنے کا ٹیکس دیتا ہے اس کو زمی کہتے ہیں اس کے علاوہ سب حربی کافر ہیں اور حربی کافر سے سودی معاملہ کرنا جائز ہے یعنی اس سے سود آپ لے سکتے ہیں لیکن سود کی نیت سے نہیں بلکہ کیا اس کا مال مباہ شریعت نے کیا ہے وہ لے سکتے ہیں تو سود کی حرمت بھی شریعت کی بتا رہی ہے اور حربی کافر کا مال مباہ یہ بھی شریعت کی بتا رہی ہے لہذا اب یہ نہیں کہ ہمارا تقوی شریعت کے مقابلے میں آجائے جی سود کیسے جائز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی تو شریعت نہیں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی کفار کے ساتھ سوائے دھوکے کے ہر فیل جائز قرار دیا ہے دھوکہ نہیں کر سکتے باقی جس طرح ان کا مال حاصل ہو حاصل کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ باعث سے فتنہ نہ ہو اب ایسا نہیں کسی کرسٹن کی جا کے جیب کاٹ لیں یا گھر میں چوری کر لیں نہیں مال اللہ یہ کیونکہ باعث سے فتنہ ہے تو مثلا جنگ ہوئی کوئی اس میں کفار کا مال ہاتھ لگ گیا مال مباہ یہ جیسے یہ انٹریسٹ کا مسئلہ ہے اور میں تو یہ عموماً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بینک ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انٹریسٹ چھوڑ دوں گا تو یہ پیسہ مسلمانوں کی خلاف استعمال ہوگا تو اس پیسے کو نہ چھوڑیں جب دو ضرر جمع ہو جائیں یہ شرع قائدہ ہے دو نقصان دو ضرر جمع ہو جائیں تو کم نقصان کو اختیار کر لینا چاہئے اب سود لینا گناہ اور سود کو چھوڑ دیں اور وہ مسلمانوں کی خلاف استعمال ہو یہ بھی ایک ضرر والی شہ ہے ان دونوں میں دیکھ لیں کہ زیادہ خطرناک کونسی شہ ہے مسلمانوں کی خلاف پیسے کا استعمال ہونا تو بس بڑے کو چھوڑ دیں چھوڑے کو اختیار کر لیں لے لیں اور لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کی کسی مسلمان کو دے دیں تو یہ جائز ہوگا اس صورت میں جب اس پیسے کا استعمال مسلمانوں کی خلاف یقینی ہو اور اسے ہمارے یہاں کے بینکے مسلمانوں کے ان میں تو پیسہ وہ سود میں لگا دیں گے مسلمان کی خلاف استعمال نہیں ہوتا تو اس کا لینا ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا اس کو چھوڑنا ہوگا اولاد میں وقفے کے بارے میں کیا حکم ہے تو یہ شرنجائز میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن بشرت ہے کہ نیت درست ہو اگر تو اس نیت کے ساتھ کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے رزق کی تنگی کا خوف ہے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور بعض اوقات ایسی کچھ فیزیکل پرابلمز ہوتی ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو ایک پہلی چھوٹا بچہ ہے اور ہو جائے گا تو دودھ پلانے میں دقیقت ہوگی تربیت میں دقیقت ہوگی یا آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے فوراں اور ہو گیا تو عورت کو مرنے کا یا بچے کے ہلاکونے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ تمام ایسی صورتیں ہیں جس میں انسان وقفہ وغیرہ کروا سکتا ہے شرنج اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں تنگیہ رزق کا اگر بنائیں گے تو پھر وہ گناہگار ہوں گے وہ نہیں ہونا چاہے ماں کی دعا میں اثر زیادہ ہے یہ یتیم کی بددعا میں کبھی تول کے دیکھا نہیں بیسے نہ کبھی اس کا اندازہ ہوا تو اس قسم کے سوالات یہ کوئی فقہ ہی سوال نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو خلوص سے کرے گا وہ مقبول ہوگا بددعا ٹائٹ دے دی اس نے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ دی ہے تو وہ ہو جائے گی اور بعض وقت ماں اوپرے زبان سے دل سے دعا دی رہی ہوتی دل سے نہیں دیتی ہے تو وہ پھر نام قبول ہوگی تو یہ اصل میں قلب کا معاملہ ہے مووی بنانا آلہ حضرت کے نزدیک کیسا ہے اس زمانے میں تو مووی تھی نہیں کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا اکسی کیمرہ تو تھا مووی والا نہیں تھا علماء کرام کا کیا فتوہ ہے تو بھارا علماء نے تو اس میں دو گروپ ہیں بعض آدم جواز کے قائل ہیں بعض جواز کے ہیں اور میں جواز کے قائل ہوں میں پر دلائل ہیں اس لیے کہ میں نے وہی عرص کی شریعت سے نہ ٹکرائے شریعت تصویر کو منع کیا ہے اور تصویر کہتے ہیں اکس ساکت کو ایسا اکس جو ساکت ہو ابھی جیسے مووی بن رہی ہے مثلا اس کی ٹیپ آپ نکال کر دیکھنا ٹیپ پر آپ کو نیگیٹیف کی طرح جیسے ایک تصویر ہوتی ہو نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس میں جتنا بھی یہ جو میری مطلب جو بھی اس میں جمع ہو رہی ہے آپ کی مووی جمع ہو رہی ہے یہ ڈیٹا کی شکل میں ریز اگر آپ کمپیٹر ڈیوز کرتے ہیں تو اس کے ہارڈ ڈسک کے اندر جو ڈیٹا آتا ہے وہ ریز کی شکل میں آتا ہے سمجھا گئے ہیں آپ کو تو یہ ریز ہیں اصل میں اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی اور جو آپ اس کو چلائیں گے وی سی آر وغیرہ پر تو وہ متحرک ہوگی تصویر نہیں ہوگی تو اس لئے یہ بلکل جائز ہے اس طرح آپ کے موبائل فون کے اندر جو آپ یہ تصویر کھینچتے ہیں یہ بھی ریز کی شکل کے اندر ڈیٹا فکس ہوتا ہے جیسے آپ یہ ٹیلی فون کے نمبر جو ہیں اس میں فیڈ کرتے ہیں موبائل میں تو یہ ریز کی شکل میں ایسا نہیں کہ آپ اس کی وہ چپ نکال کر دیکھیں گے تو اس میں کوئی نمبر لکھی ونہ در آئیں گے ریز ہیں تو ریز تصویر کی شکل میں نہیں ہوتے یہاں بلکل جائز ہے تصویر کھینچنا ہاں اگر آپ اس کو سکین کر کے کس طرح کمپیٹر میں لے جائیں پھر اس کا پرنٹ نکالیں گے تو وہ اکسس ساکت ہے وہ حرام ہو جائے گا تو اس لئے یہ ویڈیو بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے ایک بڑے عالم انڈیا کے نام نہیں لیتا ہوں آئے ہوئے تھے لاہور میں ان دنوں پڑھ رہا تھا درست نظامی کر رہا تھا تو ایسی ان سے گفتگوئی میں نے کہا حضور یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہلنے کے منع ہے میں نے کہا کیوں کہلنے کے اس میں تصویر آتی ہے میں نے کہا ٹیپ پہ نظر تو آتی نہیں کہا کہ سب تو ہوتی ہے تبی تو وی سی آر سے آگے چلتی ہے تو میں نے کہا سب تو ہوتی ہے لیکن پوشیدہ ہوتی ہے تو حکم بدلے گا جسے یہ فقہہ نے لکھا کہ کمرے میں تصویر ہو اس پر آپ کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں جائز ہے کپڑا ہٹا دے تو نماز مکروع تحریمی ہے معلوم ہے کہ تصویر موجود ہے لیکن اس کو نظر نہ آئے تو حکم بدلنا چاہیے تو وہ خاموش ہوگا ہے تو یہ مطلب الحمدللہ میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ ویڈیو جائز ہے لیکن وہی کہ جائز ہے چیز کی جائز ناجائز کی ناجائز مرد عورتوں کی بنائے گا حرام کیونکہ نامارم کو دیکھنا حرام ہے عورت مردوں کی بنائے گی تو یہ بھی ممنوع ہوگا مرد مرد کی بنائے عورت عورتوں کی بنائے تو بالکل جائز ہے ہاں کوئی احتیاط کرنا چاہے اپنے دلائل کے ساتھ تو اس کو ہم مرد دے زامینیں ٹھہرائیں گے بھئی تم کیوں نہیں کر رہے ہو اس کی مردی ہے اور الحمدللہ آپ تو مطبیق سے جواز کا فتوہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آ چکا ہے اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک یا دو اجتماع پہلے کیو چینل اور جیو والوں کی طرف سے باقیدہ ٹیم کو بلائیا گیا تھا اور سالہ نے اجتماع کی باقیدہ مووی بنی تھی شاید آپ کے نولیج میں نہیں ہوگا تو آپ کیا جائے گا انشاءاللہ اور الحمدللہ یہ تو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ افراد کے بس کی بات نہیں جتنی تیزی سے وہ کام کر رہا ہے تو میں تو میڈیا کے اوپر آیا اور میں نے مطبیقے محسوس کیا کہ جو پیغام شاید میں پوری زندگی نہ پہنچا پاتا میں نے شاید رمضان میں میں باقیدہ آنا شروع ہوں اور اب تیسرا مہینہ چل رہا ہے تین مہینے میں بلا مبالغہ کروڑوں لوگ ہمارا پورام دیکھتے ہیں یہ کیوں چینل ہے یہ اس وقت ایک سو پچیس ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آ جائے تو ایک سو ساٹھ ممالک دیکھتے ہیں اتنا بڑا کسی نے کام کیا ہوتا بتائیں مطلب کر رہے ہیں لوگ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے فردن فردن کتنے کے پاس پہنچ جاؤں لیکن اب میڈیا ایک بڑا تیز رفتار مطلب ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے اور الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میرے پاس تو ویسی فقہ موضوع ہے میں آقام شریعت پوغرام کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ ہمارے کراچی کی مثال لے لیں سوہ کروڑ کی آبادی ہے تقریبا یہ بھی کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں سوہ کروڑ آپ ایک کروڑ دینے ایک کروڑ میں سو لاکھ ہوتے ہیں سو لاکھ میں آپ پچاس لاکھ کے پاس کیبل ہوگا ان میں سے پچیس لاکھ میرا پوغرام دیکھتے ہوں گے ان میں سے دس لاکھ میرا اثر قبول کرتے ہوں گے تو دس لاکھ اگر ایک پوغرام میں اثر قبول کر لیں تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب میڈیا اتنا فعال ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے اب بعض مطلب یہ کہ نہیں جی میڈیا پر خرابی خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کس نے کہا خرافات دیکھیں میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کیبل لگائیں کبھی مت لگائیے کیونکہ کیبل لگائیں گے تو فہش پوغرام زیادہ آتے ہیں دینی پوغرام کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں کیبل ہے تو پھر آپ دینی پوغرام ضرور دیکھیں استفادہ کریں یا کسی کے گھر میں کیبل ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ وہ پوغرام دیکھیں کہ اچھا ہے کہ وہ دیکھے گا تو سکتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے تو یہ میں خدا نے خواستہ آپ کو ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آپ کیبل لگوائیں بلکہ جن کے گھر میں ہے وہ دینی پوغرام ضرور دیکھیں اور ایسا ہوا ابھی آجی شام کو یہ جو کرکٹر عبدالقادر ہے اس کا فون آیا تھا اور تقریباً دس پندرہ منٹ اس نے گفتگو کی ہے اور اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت فین ہوں اور میں رمضان میں آپ کے پوغرام دیکھا بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں اور پھر آیت کے بارے میں اس نے سوال کیا الحمدللہ یہ ابھی امیر دعوت اسلامی سے بیعد بھی ہوا ہے اور اس طرح بڑے بڑے مطبی کے جو شو بزنس سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بہت لوگ اتنے ہی فون آتے ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ ہمارے انداز سے اور مسائل سے بہت خوش ہیں اور اللہ کے بڑا قرآن میں بہت بڑا دین کا کام ہو رہا ہے بہت بڑا دین کا کام ہو رہا اس لیے مطلب یہ کہ اس کی صرف نیگٹیف پہلو کو سامنے رکھنا اور پوزیٹیف کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا جیسے نیٹ کے اوپر بعض بولتے ہیں یہ انٹرنیٹ جو ہے غلط یوز ہو رہا ہے کیفیز میں مت جائیے وہاں پہ فوش ویبسائٹس کے وزیٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا یہ تو اپنا ہے نا خصور ورنہ خود مطلب یہ کہ آج نیٹ کو کتنے موثر طریقے سے لوگ یوز کر رہے ہیں آپ کو شاید حیرت ہوگی فرس ٹائم آپ نے سنا ہوگا آپ آئیڈیا حاصل کر لیں تو آپ بھی کر لی جائے گا ہمارے کراچی میں چند نوجوانوں نے ایک ویبسائٹ کریٹ کی اس دفعہ اس میں بقرائید میں اور اس میں مطلب یہ اشتہار دیا کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ آن لائن ویبسائٹ پہ آپ وزیٹ کریں اپنا آرڈر لکھوائیں ہم آپ کے طرح سے جانور پرچیز کریں گے آپ ہمیں پیسے بھیج دیں پھر اگر آپ حاضر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے تو ہم لائیو آپ کے جانور کی قربانی فلن ٹائم میں کریں گے آپ لائیو قربانی اپنے نیٹ کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں اور پھر گوشت تقسیم اگر آپ نے لینا ہے تو بتائیں پہنچا دیں گے ورنہ آپ کے طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دیں گے وہ بتارے تھے ایک ہی دن میں چھ ہزار افراد نے وزیٹ کیا اس ویبسائٹ کا فائدہ ہوا کے نہیں ہوا تو اس لئے مطلب یہ کہ بہت فائدے ہیں لوگوں نیٹ کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ سب آوارہ گردیاں کر رہے ہیں اور بدگمانی کرنا ویسی منع ہے بہت اس کے مفید فائدے بھی ہیں اور میں تو خود نیٹ یوز کرتا ہوں الحمدللہ اور اس کا بہت فائدہ پاتا ہے ابھی ہمارے اتنی میلز آتی ہیں آپ میلز آپ کیا ریڈیو پر لیں گے ریڈیو پر تو ریسیو نہیں کر سکتے نا نیٹ پر ہی کریں گے اتنے لوگ سوال کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے خط لکھیں وہ فون نہیں کر سکتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کسی کیفے میں گسے اپنا سوال لکھا بھیج دیا ہم اس کو سینڈ کر دیتے ہیں وہ اپنے پھر وزٹ کرتے ہیں اس کو جواب حاصل کر لیتے ہیں کتنے نوجوان کتنے عورتیں کتنے مطلب مرد حضرات الحمدللہ آج اصلاح پا رہے ہیں استعمال پر موقوف ہیں بہرحال بیعت کی شرح حیثیت کیا ہے مزید یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا رہنما یا مرشد سرکار ہیں وضاحت فرمائیے تو بیعت ایک مستحف کام ہے افضل ہے اچھا ہے بلدرگوں کا دامن تھامیں گے ان کی طرف سے ہدایت ملے گی تو بہت بہتر ہے اور اکابرین کا طریقہ بھی رہا ہے لیکن اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو یہ شرح کوئی گناہگار نہیں ہوتا نہ ایسا ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ ضرور جہنم کے اندر جائے گا شیطان اس کو پکڑ کے لے جائے گا جو بیعت کرتے ہیں کارنامی تو ان سے بھی سردہ دوتے ہیں گناہ تو ان سے بھی سردہ دو رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا کہ بیعت کر کے ہی ہم محفوظ ہوں گے یہ مطلب ہمارا اپنا ذہنی خیال ہے ورنہ بیعت کرنے والا بعض اوقات زیادہ گناہ کرتا ہے کیونکہ بولتا ہے مرشد بچا کے لے جائے تو جی کرو جی گناہ مرشد ہمارا بڑا پاور فول ہے اور یہ غوث پاک لے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں اب قائدہ یا ذابطہ شرع نہیں ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے جو بیعت کرے گا ضرور جنت میں جائے گا اصل چیز شریعت ہے شریعت پر بیعت کرنے والا چلے گا کامیہ بیعت نہ کرنے والا چلے گا کامیہ نہیں چلیں گے تو دونوں نہ کام تو اس لیے مطلب کوئی نہیں کرتا تو اس کی مردی ہے لیکن بہرحال یہ مستحبے افضل ہے اور ہمارے اکابرین کا سلسلہ چلتا چلا آرہا ہے اور ہمیں اکابرین کی نقل کرنے چاہیے اس لیے بہت بہتر ہے ازان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ فالتو ہے ماذا اللہ اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کے روح سے بتا دیں یاد رکھیں گے یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فریشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو یہی ازان سے پہلے درود پڑھنے کی دلیل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں درود پڑھنے کا حکم دیا لیکن کوئی وقت مخصوص نہیں کیا اس وقت پڑھنا اس وقت نہ پڑھنا اس سے پہلے پڑھنا اس سے پہلے نہ پڑھنا اس کے بعد پڑھنا اس کے بعد نہ پڑھنا اور جب اللہ تعالیٰ کوئی وقت مخصوص نہیں کرتا تو ہم اپنے پاس سے اس کو مقید نہیں کر سکتے لہذا اللہ نے فرمایا درود پڑھو اب کب پڑھو کوئی قید نہیں تو چاہے صبح پڑھیں شام کو پڑھیں ازان سے پہلے ازان کے بعد جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بیٹھ کر اجتماعی طور پر نفرادی طور پر اردو میں عربی میں انگلیش میں کلوز نہ کریں کہ بلکل وہ ازان کا حصہ سمجھے اور جن کے پاس علم نہیں وہ سمجھے کہ یہ بھی ازان ہی ہے تو اس لئے درود شیف پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ کریں اس کے بعد ازان دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ درود پاک ایک الکشہ ہے اور ازان اس کے بعد شروع ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے اگر آپ کی مسجد میں ایسا ہوتا ہے تو مجھ سے نراز بھی مت ہوئیے گا میں خود الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں تین شیر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور وہ بھی خوش الہان کرنے والا بیچارہ نہ وہ ترد سے سمل پاتی ہے نہ لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں وہ لگا پڑھا ہے جی عشق رسول میں ڈوب کر اور اس کا عشق رسول اسی مائک پر جاگتا ہے اسے کہیں کہ بھائی سب کو ماف کر تین شیر پڑھ کے ختم کر دیں اب آپ مسجدی کونے میں کھڑے ہوگے اپنے عشق رسول کے مطابق آدھے گھنٹہ پڑھو اب اس کا عشق سو جائے مائک دیکھتے عشق دم جاگ جاتا ہے وہ مائک پکڑ کے وہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر جو پندرہ منٹ بیس منٹ اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بچاروں کے پاس کوئی اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے جو نکل جائے تو وہ تو گستاخ رسول جو کھڑا ہو جائے اور بچارہ وہ کلبی کوف محسوس ہوتا رہی یہ عشق رسول تو ماذا اللہ یہ طریق مناسب نہیں ہے مختصر پڑھیں اچھا پڑھیں الحمدللہ میں جس مسجد میں جو میں پڑھاتا ہوں یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو مکتب فکر کے لحاظ سے شاید مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہوتی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے لوگ وہ تبازمائی سے فارغ ہوگا تو دوسرا تجربے کی بھینٹ چڑھائے گا پھر تیسرا اپنی خواہش پوری کرے گا اتنے میں لوگ بچارے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے پھر لوگ چلے جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں تو یہ کوفت میں مبتلا کرنا مناسب نہیں تو میں اسی لئے پہلے معذرت کر لی تھے کہ برا بھی محسوس مت کیجئے گا مختصر اچھا ہو تو انشاءاللہ لوگ ذوق میں ٹھہریں گے اور کثیر تعداد ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اچھا ہمیں ذوق محسوس ہوتا اس کو توالت دیں ورنہ اکثر ہم ہی بھگاتے ہیں لوگوں کو نہیں صحابہ کے زمانے میں اس طرح کھڑے ہو کر باقاعدہ جمعہ کے نماز کے بعد ازان کے ساتھ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا لیکن یہ ذابطہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی کام ہوگا تو ہم اسے کریں گے ورنہ نہیں صحابہ کے زمانے میں بریانی بھی تو نہیں تھی کبھی مرغی کے ران کھاتے ہوئے سوچا ہے کہ صحابہ کے رام نے کھائی دی کھائی دی وہ تو کھانے وقت بولتے ہیں جی ازان سے پہلے صحابہ نے نہیں کیا یہ غلط ہے تو یہ بریانی کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچا فالودہ کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچا کبھی اگلو آئسکریم کھائی دی صحابہ کے رام وہ تو آپ پیڑ بھرگے کھا جاتے ہیں کیوں تو یہ خالی مطلب دوغلی پولیسی جو ہے ہمارے لیہ خائد کے اعتبار سے یہ خطعا غیر مناسب کبر پکی کرنا یعنی مذارات بنانا کیسا ہے جبکہ حدیث میں کبر پکی کرنے کی ممانعت ہے تو کبر دیکھیں پکی کرنا دو طرح ہوتا ہے ایک تو میت سے متصل دیوار کو اندر سے پکا کرنا یہ منع ہے اور اسی کی حدیث میں ممانعت ہے اور ایک ہے کہ اوپر سے پکا کرنا تو اوپر سے پکا کرنے کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے وہ جائز ہے بشرت ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ جگہ نہ گھیریں کیونکہ قبرستان وقف ہوتے ہیں اور وقف جگہ پر سب کا حق ہوتا ہے تو ہم اس جگہ کو زیادہ گھیر نہیں سکتے ہیں تو اتنی سی وہ قبر ہے اور اتنی چوڑی اس کے ساتھ میں سیمنٹ کی وہ منڈیر بنا دی تو لازم بات ہے دوسروں کو حق سلب کر لیا یہ گناہ ہے تو اگر چھوٹی سی اسی کے اوپر جتنی قبر ہے ایک ہم پکی کر لیں تو اس میں شرم کی حرج نہیں ہوتا حفاظت کی نیت سے ہو بلکہ صحیح ہے نیس چادریں چڑھانے کے بارے میں بتائیں کہ قبر پر چادریں چڑھانا ذرا توجہ فرمائیے قبر پر چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں یاد رکھیں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صاحب قبر کی قبر کو بے حرمتی سے بچانے کے لئے بذرگان دین نے ایک چادر ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو فرق ہو گیا کہ عام مومنین کی قبر پر چادر نہیں ہوتی تھی ولی کی قبر پر چادر ہے تو فرق ہو جاتا تھا لوگ ذرا تعظیم زیادہ کرتے تھے بے حرمتی سے بچتے تھے اور اگر ایک سے زیادہ چادر ڈال دی جاتی تھی تو وہ ایسی چادر ہوتی تھی کہ نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ چادر ڈالیں گے اب اس کے بعد جو متولی ہے یا مجاور ہے وہ اس چادر کو ہماری طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دے گا اور ایسی ہوتا تھا صدقہ کر دیا جاتا تھا اب یہ جو بیسک کونسپس تھے یہ نکل گئے اب کیا ہے وہ ایک رسم بن گئی اب اتنی باریک باریک چادریں جو کسی کا لباس نہیں بن سکتے اور ان پر پوری پوری آیت الکرسی اور وہ بھی چمکی کے ساتھ کہ جیسی یوں چادر اڑتے ہیں وہ پورا مون چمکی سے بھر جاتا ہے اب اس پر غضو بھی نہیں ہو سکتا اور وہ مطلب ایک چادر دو چادر تین سینکڑوں چادریں اور ہم سمجھتے ہیں چادر چڑھانا عبادت ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے اگر آپ چادر چڑھانا چاہیں تو بغیر لکھی ہوئے اور ذرا موٹی سی چادر اتنی کوئی غریب کوئی سردی سے بچتا ہو سکے وہ ڈالیں اور یہ نیت کریں کہ اب یہ کسی غریب کو سطح کر دیں ان بزرگ کے سال سواب کیلئے یہ جائز ہے لیکن خامخا چادر ڈالنا قبروں کے اوپر بہت زیادہ یہ کوئی شرع طریقہ نہیں ہے تو ہمیں اس راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے ہم بعض اوقات بہت زیادہ غلط حرکتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو اعتراض کا مقامل تک قبر کے سامنے نماز پڑھنے کے بارے میں بتائیں اگر تو قبر بالکل سامنے ہے درمیان میں کچھ بھی حائل نہیں تو تو یہ نماز مکروع تحریمی ہوگی اور اگر درمیان میں دیوار وغیرہ ہے تو یہ سترہ آگیا سترہ رکاوٹ کو کہتے ہیں اور اب چونکہ برہ راست قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا تو اب سجدہ کرنا نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہوتی یہ درہ لمبے لمبے سوال ہیں جو بہت لمبائی کا تقاضہ کر رہے ہیں اگر بعد میں موقع میں جاتا بتاؤں گا یہ کہتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ بیان فرما دیجئے یہ دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا ہوتی ہے یا آپ دعا نہ بھی پڑھ سکیں بس اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خواب میں درست معاملے کے طرف رہنمائی فرما دے یہ کرنے کے بعد آپ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے بعض وقت الہام ہوتا ہے اور بساوقات سبزی نظر آتی ہے سبزرنگ نظر آتا ہے یہ اس بات کے علامت ہیں کہ اس کام میں خیر ہے اور اگر صرف نظر آئے یا کچھ بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کو نہ کریں کام کو یہ ایک رات دو رات تین سات راتوں تک کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ سات راتوں تک اس طرح کریں تو سات راتوں میں اشارہ الحمدللہ ہو جاتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار ہمیں استخارہ بلکل ایسے سکھاتے تھے لیکن استخارہ سے جو اشارہ ملے گا وہ زنی ہے قطعی نہیں سمجھ آگے نہیں آگیا یعنی مطلب یہ کہ میں نے استخارہ کیا ایک کاروبار کے بارے میں میں یہ کروں یا نہ کروں اس میں میرے لئے بہتری ہے یہ نہیں ہے اب میں نے نماز پڑھ یہ اللہ کی بارے کے میں انتجا کیس ہو گیا اور مجھے اشارہ ملا کہ یہ کاروبار نہ کرو مثلا میں اٹھا اور میں نے وہ کاروبار کر لیا تو میں گناہ گاہ نہیں ہوں گا کیونکہ وہ قطعی نہیں ہے زنی ہو سکتا ہے کہ میرے اشارہ سمجھنے میں غلط ہی ہوئی ہو تو اس لئے یہ زنی شہ ہوتی ہے یہ صرف ایک یعنی نیک شگونی حاصل کرنے کے لئے یہ اتمنان قلب کے لئے ہارے نبی نے تعلیم فرمائی نہ یہ کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا بلکل قطعی اور یقینی ہوگا اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے کیوں ٹی وی پر جو استخارہ کا پغرام آتا ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائے کیونکہ وہاں کال کرنے والے کی بات ختم ہوتی ہے اور استخارہ کے ذریعے جواب اسی وقت دے دیا جاتا ہے تو وہ مطلب تذبیح کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں غالبا کہ وہ تذبیح ہاتھ میں لے کر آپ بھی کر سکتے ہیں اس کو بلکل ساکت کر دیں اوپر کا پھندنا یوں پکڑ دیں پھر آپ یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم یعنی اہدن السراط المستقیم کی آپ کو تقرار کرنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستی کی طرف رہنمائی فرما بس یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو اگر تذبیح یوں ہلے آگے پیچھے تو وہ ہاں ہیں اور یوں ہلے تو نہ ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ یہ عمون جو ہوتی ہے نا یہ ہماری مرضی کے تابع ہلتی ہے ہم یوں کہتے ہیں آگے کوئی جا تو آگے ہوتی ہے ہم یوں کہتے ہیں یوں ہو جا تو یوں ہو جاتی ہے اس لئے یہ بھی مطلب بس ایسی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمایا مارے حال پر اب وہاں تو میڈیا کے ضرورات ہیں کہ وہاں گئے لمبے لمبے استخارے پورے رات کے ہوں تو ہزاروں لوگ مطلب یہ کہ کال کرتے ہیں ہزاروں تو نہیں ایک پورا میں چلیں دس بارہ پندرہ بھی آئیں تو پندرہ راتے تو یہ ہوئیں تو جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے بیچارے ہیں ان کا کب ہوگا استخارہ تو پھر وہ یہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو رات میں آپ اشارہ حاصل کریں یہ بھی ذنی ہے تذویر سے بھی ذنی ہے اس لئے وہ مطلب اس سے فائدہ اٹھا گی کر لیتے ہیں کیا نبی کریم کا گستاخ بھی جنت میں جائے گا یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول نہیں اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتقب ہوگا تو حاکم اسلام اس کو معافی نہیں دے گا قتل ضرور کرے گا یہ مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں گا کیا مطلب ہے کہ اس کو ضرور قتل کیا جائے گا چاہے یہ اللہ کی بارگمہ توبہ کر لیتا ہے یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے اور اخری حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی سے گستاخ رسول سرزد ہوئی اور وہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے بعد میں اپنے عمال کی صلح کر لی بعد میں کوئی وہ گستاخی کا مرتقب نہیں ہوا تو وہ مومن ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے گا تو گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والا پتعی جہنمی ہو گیا ایسا معاملہ نہیں ہے اگر وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو دنیا میں تو اس کی توبہ کو ہم مقبول نہیں مانیں گے نمی تمہیں قتل ہی کرنا ہوگا چاہے تم نے توبہ کر لی اور اخری معاملے کے اندر یہ حسن دنی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا کیا ہم بارہ اماموں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں جہاں کہہ تو سکتے ہیں کیونکہ علیہ السلام کے مطلب ہوتا ہے اس پر سلامتی نازل ہو تو یہ دعا ہے لیکن چونکہ ہمارے عرف میں علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ کہیں تاکہ سننے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید ہم ان کو نبی تسلیم کر رہے ہیں اس لئے ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے بارہل کوئی علیہ السلام کہے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ گناہگار ہوا یا غلط کہہ رہا ہے کہہ تو یہ بھی صحیح رہا ہے بہتر یہ تاکہ نہ کہتا کیونکہ لوگوں کا ذہن پھر اس طرح چل جائے گا بدگو مانی کریں گے مسجد نبوی کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے کوئی بھی مسجد ہو بلا ضرورت اس کی چھت پر چڑھنا مقروح ہوتا ہے اور اگر پبلک زیادہ ہو گئی رشت زیادہ ہے نیچے جگہ نہیں رہی تو مسجد پر پھر چھت پر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے تو اس طرح مسجد نبوی کی چھت پر بھی نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کسی کی تصانیف یا کیسٹ ریکارڈنگ غالباً بغیر اجازت لکھنا چاہ رہے ہیں یہ بات لکھ دیا بغیر اجازت تیار کر کے آنے والا آمدن کیا جائز ہے مثلا آپ کی کتاب شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بھی کسی کی کتاب بغیر پوچھے چھاپ کے ہم نوٹ کمائے یا کیسٹیں فروخت کرے کمائے تو کیا حکم ہوگا تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق اگر حقوق محفوظ کروالیے گئے ہیں تو کسی کی کتاب آپ چھاپ نہیں سکتے ہیں پاکستانی قانون کے مطابق یہی سیڈیز اور کیسٹس کا ہوتا ہے کہ اگر مطلب اس کے رائٹس محفوظ کر لئے گئے ہیں تو ہم اس میں تصرف بیجا نہیں کر سکتے ہیں شرن اجازت ہے لیکن یہ قائدہ اور ذابطہ ہوتا ہے کہ جو چیز ملکی قانون کی نظر میں قابل گریفت ہے اس سے بچنا واجب ہے یعنی اس کا ارتکاب کرنا منع ہوتا ہے حالی حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے تو چنانچہ چونکہ ملکی قانون کے مطابق یہ قصور ہے یہ خطہ ہے اس پر گریفت ہوتی ہے لہذا ایسا نہ کریں تو پہتر ہے نماز میں سجدہ صاحب ہو گیا مگر بھول کی وجہ سے ادا ہونے سے رہ گیا اور دو چار گھنٹے کے بعد یاد آیا تو اب اس میں نماز دوبارہ پڑھنے ہوگی یعنی زندگی بھر میں جب کبھی آپ کو یاد آئے کہ آپ مطلب فوراں اسی وقت میں پڑھنا ضرور نہیں ہوتا چونکہ آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز مکروع تحریمی ہوئی اور اس مکروع تحریمی نماز کو پوری زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے ادا کر لی جائے گا جو لوگ ناد خان حضرات پر نوٹ نچاور کرتے ہیں نچاور نہیں لکھا نچاور کرتے ہیں پشتوں میں لکھا ہوگا شاید کیا یہ جائز ہے یا کہ نہیں جبکہ اس پر تصویر بھی ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے مسئلے کے مطابق اضاحت فرما اس طرح مسجد کے ممبر و محراب تصاویر سے بھر جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ناد خان کو پیسے دینا شرعن بالکل جائز ہوتا ہے بشرت ہے کہ ناد خان پہلے سے پیسہ تیر نہ کرے کیونکہ ناد خانی کی عبادت ہے اور عبادت پر بلا ضرورت عجرت لینا منع ہے چند عبادات ایسی ہیں جن کو فقہہ اسلام نے مستثنہ قرار دیا ہے جسے امام صاحب کی تنخواہ موزن صاحب بچوں کو فق پڑھانے والا قرآن پڑھانے والے ان کی جو عجرت ہے یا وعز بیان کرنے والا یہ باقی عجرت تیر کر سکتے ہیں باقی ناد خان عجرت ناد خانی کی تیر کرے گا تو یہ حرام ہے اور وہ پیسہ اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ ناد خان وقت کے پیسے تیر کرے گا یہ میں جواز بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ناد خان بیٹھا ہوگا پیچو تاب کھائے گا یہ آج مفتی صاحب مروا کے چلے گا یہ صدیق اسماعیل صاحب بڑے ناد خان ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے ٹائم میں میں نے یہ مسئلہ بتایا کرنے مفتی صاحب آپ نے مروا دی آج دیا یہ بیچارے پیسے تیر کرتے ہیں وہ پھر میں نے صحیح صورت بتائی تو بہرحال یہ چونکہ اعلانیہ کرتے تھے اس لئے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اعلانیہ کوئی کام ہو تو وہ پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت نہیں ہوتی پوشیدہ خصور کو بیان کرنا قابلِ گریفت ہوتا ہے یہ پہلے بتا دیں تو بہرحال اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناد خان کوئی بھی آئے بہرحال ہم ناد خانی کرانا چاہتے ہیں تو لوگ بیچارے بڑا تنگ کرتے ہیں میں اچھی طرح جانتا بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسی میں آجائے گا ہم پیسے دے دیں گے اب وہ ناد خان آئے گا ناد خانی کرا کے وہ ندر ہی نہیں آئے گا کہاں گیا اب وہ بیچارے غریب آدمی سوڈ ڈیڑ سو روپے لگا کر آیا اور پھر وہ سوڈ ڈیڑ سو لگا کر جائے تو وہ کہاں سے تین سو چار سو روپے فارڈ کر سکے گا تو یہ ناد خانوں کی پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ پھر وقت کے پیسے کر لیں کہ بھئی دیکھیں میں مثلا دس سے بارہ بجتہ کا آپ کے پاس آؤں گا اور اس وقت کے میں اتنے پیسے لوں گا اب اس میں آپ مجھ سے جو کام کروانا چاہیں یہ ایک اجارے کی صورت ہو گئی اب وقت کے وہ پیسے تیہ کر رہا ہے ناد خانی کے نہیں اب وہ پیسے لینا اس لئے شرعن بالکل جائز اب یہ دوسری صورت کے یہ تو جوازی صورت ہو گئی اب ہے کہ وہ نوٹ نچھاور کرنا یہ غیر مناسب بات ہے اس لئے کہ اس میں ریا کاری کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دکھاوا خاص طور پہ ویڈیو جب بند رہی ہونا تب تو پھڑکتا ہے جیب میں نوٹ کے بس باہر نکل جاؤں ہاتھ بس یوں ہوتے ہیں کہ بس اندیس ہے اور پھر وہ ایک ایک دو دو روپے کے نوٹ بھائی بڑا نوٹ سو سو روپے کیوں نہیں اس طرح کرتے پانچ سو پانچ سو کیوں نہیں کرتے وہ پانچ پانچ کے وہ بھی بار بار سمیٹھ کے بار بار دوبارہ کر دیتے ہیں تو وہ مطلب یہ اس طرح کرنا یہ غیر مناسب ہے اور یہ عموماً جو ہے یہ بارال سخت بات ہے لیکن یہ پہلے دوسرے مقام پہ ہوتا تھا وہ اب ناد خانی میں ہونے لگا آپ سمجھ گوں گے میری بات یہ وہ طریقہ مناسب نہیں ہے شریفوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا آپ دینا چاہیں اب اس سے ناد خان کی عزت نفذ بھی مجروع ہوتی ہے اور اس کے قلب میں تشویش بھی پیدا ہوتی ہے جیسے ایک مقام پہ ہم گئے تو وہاں پہ بڑے بڑے پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے ایک ناد خان خطیب صاحب تھے ان کو ناد کا موقع مل گیا اب انہوں نے پانچ سو پانچ سو روپے کے نوٹ دینے شروع کیا اب وہ خطیب صاحب جو تھے بیچارے وہ ناد کم پڑھیں وہ پانچ سو روپوں کو دیکھیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے ان کو یہ تشویش کبھی بعد میں سویٹوں کا کیسے وہ اتنی تشویش میں مبتلا کہ وہ مائک کبھی مو پر ہو جائے کبھی نیچے ہو جائے ہم نے کہا جی مائک کے تو آگے کریں اس کے اندر آپ پڑھیں تو یہ ایک بیچارے قلب میں تشویش اور پھر مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناد خان نوٹوں کو دیکھنے کے بعد اپنے قلب میں اپنے جسم میں خون کی گردش بہت تیزی کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے قلب بھڑکتا ہے بہت زیادہ اور جتنا نوٹ کی مالیت زیادہ ہوگی کرنٹ اتنے زیادہ لگے گا اور پھر وہ شیر کو بار بار تقرار کرتا ہے جو جس شیر کے اوپر نوٹ کی آمد زیادہ ہوتی ہے تو یہ مطلب عموماً ایسا لگتا ہے ہمیں تو حسن زن قائم کرنے کے حکم ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بابا جی نے اثر کر دیا قائدہ اظم بڑی پورا سر شخصیت ہیں جب سامنے آ جاتے ہیں تو بڑوں بڑوں کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے ہاں ہٹر ٹیک کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے درہ مطبی یہ طریقہ نہ کریں آپ دینا چاہیں ایک لفافے میں رکھیں اور یہ بڑا مشکل کام بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ جب تک دکھائیں نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا دکھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں اب مجھے اس وصول ہو گیا آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ لفافے میں رکھیں جب وہ باہر نکلنے لگیں تو ساتھ جا کے حضرت قبول فرمائے فورا جیب میں ڈال دیں اکیلے میں ان کے ہاتھ میں دے دیں نہیں ہم سب کے سامنے لفافہ بھی دیں گے تو سب کے سامنے لیجی قبول فرمائی اب وہ بچارہ اگر خوددار آدمی ہو تو بڑی عزت نفس مجروح کر کے وہ اس نوٹ کو اٹھائے گا تو اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے چھپا کر آپ دیں خدمت کریں نادخانیوں کی خدمت کریں خطابہ کی کریں وعیزین کی کریں میری چاہے آپ نہ کریں میں آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ مجاللہ نے بہت کچھ دیا ہے میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کریں تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہو یہ وقت نکالتے ہیں بچارے اور یہ جاتے ہیں نادخانیوں کے اندر اور اپنا وقت دیتے ہیں اور اس کے رسول عام کرتے ہیں ان کی خدمت ہونی چاہیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مرد سنی ہو اور عورت شیعہ ہو انہوں نے لکھا ہے ان کا نکاح ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا یاد رکھیں کہ فقط کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے یا کوئی اور فرق سے تعلق ہو تو ہم فوراں سو کافر نہیں کہ سکتے یاد رکھیں جب تک اس کی بدمذہبیت یا اس کے عقائد مذہب اسلام کی خلاف نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہیں چاہے آپ نہ وہ کوئی بھی کہتا ہوں تو مسلمان ہی کہلائے گا اب یہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا تو حکم یہی ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کے جو شخص ہے اس کے عقائد مذہب اسلام سے ٹکراتے ہیں مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں تو تو سیرے سے نکاح ہوا ہی نہیں اور ان کو جدہ کرنا فرض ہے اور بالفض اس کی بدمذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہ نکاح ہو گیا ہے وہ میاں بیوی ہیں اور اب انہیں مطلب یہ کہ عورت کو ذرا احتیاط کرنے چاہیے کہ شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو یعنی عقائد میں پختہ نہ ہو جائے اسے مسلمانوں کے عقائد کے طرف مائل کریں اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ ملے پر سوال آیا ہے بھی خد کچھ دن پہلے میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بلفظ عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلاً تو نکاح تو ہو جانا چاہیے لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی ٹھیک ہے آپ نے وہ ساتھ ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی یہ لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مول کر لوں گا آہستہ آہستہ وہ نکاح کر لیا لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا نہیں آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنے طرف کھینچیں گے لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف پہ جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کے زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور دڑیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے تو بچے فٹبال بن جاتا ہے اور اس سے خود مطبی کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائش طرح آپ کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ نے کبھی اگر میرے میڈیا پہ بیان سنوں گے تو میں حد تل امکان بہت نیوٹرل ریکر بیان کرتا ہوں میں کسی پر ٹیک نہیں کرتا ہوں اور بہت ہی نیوٹرل ریکر میں بیان کرنے کوشش کرتا ہوں وجہ یہی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سو لوگ دین سے دور ہو گئے ابھی بھی میں نے کسی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا یہ تو ایک تھا تو اور میں اپنے سے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں کسی پر اٹیک کرنے کوشش نہیں کرتے ہیں اس کے فائدے ہوتے ہیں میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں یہ خاتون کا خط آیا جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص مکتب فکر سے ہے اور وہ مکتب فکر ایسا ہے میں اس مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہوں میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گیا جو گھر میں فاتحہ بھی دیتا ہے اور مجھے مزارات پر لے کر جاتا ہے اور گدڑا شریف لے جا کے مجھے زبردستی بیعت بھی کروا دی ہے تو میں نے اب گھر بچانے کیلئے میں کچھ نہیں بولی ہوں لیکن میں ذہنی طور پر بلکل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں میں بہت پریشان ہوں اور وہ فلا فلا ہمارے بڑوں کو برا بھی کہتا ہے اب یہ مجھے اس کی فادیت محسوس ہوئی کہ واقعی نیوٹرل رہنے میں کتنا فائدہ ہے اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے میں میں نیوٹرل نہیں ہوں میں الحمدللہ بہت راسق ہوں مسلمانوں کے قائد کے اعتبار سے لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کہ ہم کسی پر اٹیک نہ کریں کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں کفر کے فتوے خامخہ نہ جھاڑیں اب فائدہ کیا ہو اب میں نے اس کو جو گائیڈ لین دی ہے انشاءاللہ عزوجل کچھ دن بعد مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی نیاز دے رہی ہوگی الحمدللہ تو یہ فائدہ ہوتے ہیں تو شدت پسندی مناسب نہیں ہوتی تو اس لئے کسی اور مکتب فکر سے آپ اگر تعلق رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عموماً بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میرے پاس آئے گا میں آپ کو بہت بہنیں بھی دلوا دوں گا بگاڑ پیدا ہوتا ہے